اگر کی راہ اس میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتی ہے اب جبکہ آج سے اس سروس کی شروعات ہونے جا رہی ہے ڈومیسٹک فائب جی پروڈکشن کو بڑھاوا دینا مطلب دیش کو خاص کر بھارت میں فائب جی کا جو ہمارا ڈریم ہے جو ہمارا سپنا ہے اس کو زمین پر اتارنے کے لیے اس کو ساکار کرنے کے لیے ستھانیے فائب جی ہارڈ ویر نیرمان کو بہت ہی عبود پور و در سے ساہت کرنے اور بڑھاوا دینے کی ضرورت آنے والے دنوں میں محسوس ہوگی ساتھ ساتھ گرامین اور شہری انتر کو بھی کم کرنا یہ بھی ایک چنوٹی ہوگی کیسے ہم سب سے پہلے شہری علاقوں میں اور اس کے بعد گرامین علاقوں میں اس کی جلد سے جلد اس کی پہنچ کو سنشرت کر سکیں تاکہ گرامین شطروں کے لیے بھی یہ سہیت ثابت ہو سکے آج کا دن بہت ہی کرانتی کاری دن ٹیلی کمیونکیشن کے لحاظ سے فائب جی سرویس آج پور دیش میں پرہن منتری اس کی شروعات کرنے والے ہیں ایک لمبے انتصار کے بعد اس کی آج شروعات ہونے والی ہے یہ سی سی تصویریں نئی دلی کی پرگت میدان سے آپ دیکھ پا رہے ہیں جو تمام آپریٹرز ہیں وہ کس طرح سے اس سرویس کو آنے والے دنوں میں رولارٹ کریں گے یہ اپنہ منتری کو سمجھاتے ہوئے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی آج مشرا بھی یہاں موجود ہیں اور تمام چیزوں کو وہ سمجھ رہے ہیں اور ہمیں بھی سمجھانے کی کوشش اب کریں گے آج ہے ہم جیسا کی تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں کہ تمام جو آپریٹرز ہیں آپ کی تصویر دیکھ رہے ہیں وہ دیوٹ کی ہے اور سی ڈاٹ کی ہے سی ڈاٹ نے جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے لئے بہت ہی زبردست سیلوشن بنایا ہے کسی بھی جگہ اگر کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے دیکھ ہی تخ ebeno ڈیزی اگر کوئی دیکھ رہا ہے آپ کے علاقے میں ہاں یہاں پر بہت بھاہری ہونا ہے اپور یہاں پر طبان آنے والا ہے آپ جلدی سے جلدی کسی جگہ پہ چلے جائیں ایسی ہی فلیشز جو ہیں ریڈیو نیٹ ورک کے ذریعے ریڈیو پر چلے جائیں گے کوئی بھی پروگرام چلتا رہے گا اس کے دیچ میں یہ گوشنا آ جائے گی کہ آپ جلدی جلدی یہاں پر کوئی سمسیہ آنے والی دیجاستر آنے والے اس کے لئے آپ تیار ہو جائیں موبائل کے ذریعے موبائل پر لوگوں کو فلیش چلے جائے گا تو سی دوٹ کی جو تیکنولوجی ہے وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بنائی گئی ہے موبائل کے ذریعے موبائل پر یہ دیجاستر مینجمنٹ کو لے کر کہ یہ پورا سا پورا جو میسج ہے وہ فلیش ہو جائے گا اور اسی کا دیمونسٹریشن اس وقت پردان منطری کے سامنے کیا جا رہا ہے کہ کیسے موبائل کے ذریعے دیجاستر کی نیت ہے جو دیجاستر کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ہے آپ نے دیکھا کہ کوویٹ کے دوران کیسے انفرمیشن کا استعمال کیا گیا اور انفرمیشن کے ذریعے ہی ہمارے دیش کو کوویٹ پروٹوکال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ کیسے ہمیں بچنا ہے ایسے ہی کسی بھی طرح کی جو ایکسیجنسی یا امرجنسی ہوتی ہیں دیجاستر کو لے کر کے اس میں کسی کو بھی کوئی بھی اگر میسیج دینا ہو سرکار کو تو بہت ہی آسانی سے موبائل پہ بہت ہی آسانی سے ٹیلویجن سکرین پہ بہت ہی آسانی سے ریڈیو سیچ پہ وہ انفرمیشن جو ہے وہ ترن پہنچ جائے گی تو یہ سی ڈاٹ کی ایک انڈیزینی ایس میک ان انڈیا تیکنالوجی ہے اور وہی ایکسسٹم جو ہے وہ اسی ایکسسٹم کو اس وقت سمجھایا جا رہا ہے اور جو یہ بھارت کی شکتی بھی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ پردان منطری جی نے تھوڑی دیر پہلے جو سٹارٹ اپس ہیں ان کے ساتھ باتچیت کی ہے اور سٹارٹ اپس بھی یہاں پر قریب سو سے زیادہ سٹارٹ اپس پورے کانفرنس کا حصہ ہیں اور جو 5G کو لے کر کے وہ جو ہارڈ ویر اور ساپٹ ویر دونوں ہی سائٹ میں جو سلوشنز دے رہے ہیں اس پر انہوں نے بریف لیا اور آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جو میک ان انڈیا تیکنالوجی ہے وہ کیسے دیفنس ریلویز جیسے سٹیٹیجک سیکٹرز میں کیسے کام کر رہی ہے جس میں آپ باہر کی تیکنالوجی پر بھروسہ نہیں کر سکتے گی کسی ہارڈ ویر میں کونسا انفرمیشن آپ کی باہر لیک ہو رہی ہے تو ایسے میں جو بھارت کی تیکنالوجی ہے بھارت کے ہی لوگ جن کو سٹیٹیفیکشن سپیشل طور پر ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی دورہ دیا جاتا ہے یہ پولیس سیکیورڈ ہیں اور کسی بھی روپ میں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو جو سٹارٹ اپس ہیں وہ لگاتار یہ کوشش کر رہا ہے کہ بھارت میں ہی 5G سے سماندید جتنی بھی تیکنالوجیز ہیں ان سے جو سماندید ایکیپمنٹس ہیں پورا کا پورا جو نیٹ ورک تیار کیا جاتا ہے ایک منٹ سے بھی زیادہ وقت نہیں دیا لیکن یہاں پر یہ چکی بھارت کی اپنی انڈیجینیس میکن انڈیا ٹیکنالوجی ہے جس پر لگاتار جو سرکار ہے وہ کام کر رہی ہے آت میرے پر بھارت کو لے کر کے جو فوکس ہے سرکار کا کس طرح سے جو ایز آف لیونگ کو بڑھاوا دینے کے لیے کیسے سرکار قوک اور پورک طریقے سے جب ضرورت ہے جانتا کو وہاں تک پہنچ پائے تو اس کا ایک دیمانسٹریشن یہاں پر کیا جا رہا ہوں بار بار کر رہا ہوں جو شروعات ہو رہی ہے سی ڈاٹ کے اس منچ کے جریے جس کی پردان منطرین ابھی تھوڑی دیر پہلے شروعات کی ڈیزاستر منیجمنٹ کو لے کر کے جو کمیونیوکیشن سسٹم ہے وہ کیسے بھارت کے جن جن تک ہر ایک ویقتی کے موبائل تک کیسے انفرومیشن تورن پہنچ پائے اس کی ایک تیاری ہے اس کے آگے چلتے ہوئے بھارت کو جو کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ بھی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کو بھی لے کر کے آگے بڑھنا ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں جو تصویر آگے آگے جا کر کے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو یوزر کیس ہے میں آپ کو بار بار اس بات کو ریکھانکیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا یوزر کیس جو ہے وہ اگریکلچر میں سب سے زیادہ دکھائی دے رہا ہے ہیلتھ کیر سلویسز میں دکھائی دے رہا ہے ایڈوکیشن میں دکھائی دے رہا ہے اور اس لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے یہ سمجھنا کی کیسے 5G کا استعمال ہمارے آم جن جیون کے آم جیون میں کیسے اس کا استعمال کیا جائے اس وقت ایرٹل کے 5G ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتے ہوئے تنان منتری اور اگریکلچر کو لے کر کے جو ایرٹل نے اپنے سلوشنز پیش کی ہیں جہاں پر جو منٹرنگ ہے اس وقت آپ دیکھیں اگریکلچر کا سیکشن جہاں پر کراپ مونیٹرنگ کی جا سکتی ہے سوائل ہیلتھ کی جانچ ہے وہ 5G ٹیکنالوجی کے جاریے کی جا سکتی ہے موسنگ کی جانکاری کسانوں کو دی جا سکتی ہے سمجھ رہتے ہیں ان کو جو ڈیسیجنس لینا ہو اور کیسے بہتر ہو پائے بہتر ہوگا کب بارش کی سمبھاونا ہے یہ سب جو ٹیکنالوجی ہے یہ اگری سلوشنز جو ایرٹل کا ہے جو اس وقت پردان منٹری دیکھ رہا ہے کہ کیسے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے ان کو بہتر فیصلے لے پائیں اس کے لیے کیسے انفرمیشن دی جائے کمیونیگیشن کا استعمال کرتے ہوئے تو یہ اگری کلچر سلوشنز جو ہیں وہ اس وقت آپ کی سکرنز پر دکھائی دے رہا ہے جو پردان منٹری اس کا اولوکن کر رہا ہے بلکل اور بہت ہی مہتپرن تصویریں یہ اور بتا بھی رہے ہیں ہمارے سے ہوگی آجائے کس طرح سے فائب جی سرویسز کا ایگری کلچر میں تمام چاہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو یا پھر ایگری کلچر ہو تمام کشتروں میں کس طرح سے سمارٹ فارمنگ آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ فارمنگ آجائے اگر آپ بتا سکے سمارٹ فارمنگ میں کس طرح سے فائب جی کا یوز کیا جا سکتا ہے تو جو ٹیکنالوجیز ہیں سمارٹ فارمنگ میں اس کا سب سے زیادہ جو یوزر کیس اور ایگریشن کو لے کر ہوتا ہے پرلڈ راپ مور پروپ کا جو سلیوشن ہے سرکار کا جو فوکس ہے اس میں کتنی ماترہ میں پانی دیا جائے کس وقت دیا جائے وہ بہت سارے کسانوں کو پتا نہیں ہوتا پانی کا ویسٹیز ہوتا ہے اس کے بعد ان کی فسل بھی خراب ہو جاتی ہے اس کا آؤپوٹ نہیں مل پاتا ہے تو ان کو کافی زیادہ مشکلیں بھی ہوتی ہیں پھر ان کو انشیرنس کا سہارا لینا پڑتا ہے ایسے میں آپ کیسے سمارٹ ایریگیشن کریں کیسے آپ جیسے پلانٹیشن کرنا ہے تو پلانٹیشن میں اگر آپ کیول ایک سنٹرل سسٹم سے سارے اپنے پلانٹ سسٹم کو جوڑ دیتے ہیں آپ کیول ایک بار آپ نے ایک گھنٹے کے لیے پانی چلایا تو اس میں جو مین پاور کی ویسٹیز ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی جو پانی کی ویسٹیز ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی اور آپ کو زیادہ ییلڈ ملے گی زیادہ پروڈکٹیویٹی ملے گی کیونکہ اس کی وہی ضرورت تھی تو چیزوں کو سمجھنا اور سمجھ کر کے اس کا ایک استعمال کرنا اگریکلچر کے بعد میں جو سب سے زیادہ یوزر کیس دکھائی دے گا وہ ہے ہیلتھ کیر اور ابھی ہیلتھ کیر میں جو اس وقت جو اسٹال آپ کے سامنے دکھ رہا ہے وہ ہیلتھ کیر سے سمبندیت ہے جس میں گاؤں میں ایمبلونس میں کرٹیکل جو جو سرویسز ہیں امرجنسی سرویسز ہیں کیسے ان جو لیٹس ٹیکنالوجی کی ذریعے کیسے 5G کا استعمال کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے کیسے گاؤں تک کسبوں تک یہ ٹیلی میڈیسن کی جو سبیدھا ہے وہ پہنچائی جائے اس وقت جو آپ دیکھ رہا ہے وہ قریب قریب پچاس لاکھ روپے کی ایک وین ہے جس کو تیار کیا گیا ہے 5G ٹیکنالوجی کی ذریعے جس میں اگر کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو سیدھے ریموٹلی ڈاکٹر سے کنیکٹ کر سکتا ہے اور ڈاکٹر امرجنسی سیوا کی شروعات یہی سے کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنی مہنگی سیوا ہیں جو ہیں وہ گاؤں میں کیسے جائیں گی اس کا بھی ایک سلوشن یہی پہ دیا گیا ہے جس میں ایک لو کاؤس سلوشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے ایک چھوٹی سی وین کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ کیسے آپ ایک hospital control room create کر سکتے ہیں چھوٹے سے کتبے میں چھوٹے سے گاؤں میں جہاں پر کسی کو بھی امرجنسی health services کے ضرورت ہو اگر میں costing کی بات کروں تو چھوٹے گاؤں میں اگر ایک گاؤں کی بات کریں تو مہینے میں کیول 5000 روپے سے یہ جو یہ جو ٹیسٹنگ ہے اس کی شروعات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ پورے جو آٹھ دس گاؤں کا اگر آپ خوبرا consortium بنائیں تو ایک ہی چھوٹی سی موبائل وین جو ہے وہ آٹھ دس گاؤں میں گھوم گھوم کر کے جو لوگوں کو توراں ضرورت ہو یہ دیکھئے یہ آپ کے پاس جو موبائل کلینک ہے بہت چھوٹا سا سلوشن ہے یہ پورا کا پورا جس کی costing ہے وہ 7.5 لاکھ کی costing آتی ہے جس میں آپ جو پردان مندری کے right side میں آپ کو یہ کبرٹس دیکھ رہا ہے وہ جو آپ نیس آیا سے ڈی ٹوینٹی فور ہر بس رشتہ نہ ہوئیں ہر بس تمہار دو راند